میرے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں مضور خواجہ غیر نواز رحمت اللہ علیہ کے درس سے آج تک ہوئی خالی ہاتھ نہیں گیا ہے کل بھی ان کی چوکڑ سے بھیگ ملتی تھی آج بھی ملتی ہے اور قیامت تک ملتی رہے گی غریب تو غریب بڑے سے بڑا ماندار بڑے سے بڑے بادشاہ بھی ان کی چوکڑ پر بھیگ لینے کے لیے کالسہ ایک گدائی انہیں کھڑے نظر آتے رہی اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی حکومت اجلیل سے چلا کرتی ہے آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں بادشاہ تخت پر بیٹھتے تھے مگر بھیگ لینے کے لیے بارگاہیں غریب نواز میں حاضر ہوا کرتے تب ان کی حکومتیں چلتی تھیں اور آج بھی چاہے کوئی غیر ہو یا کوئی اپنا ہو وہ یہ جانتا ہے کہ اگر بگڑے بڑے کام بنانے ہیں اگر قسمت کو سمارنا ہے تو قسمتیں اسی در پر سمجھتی ہیں بگڑے بے کام اسی چوکٹ پر بنا کرتے ہیں مگر میرے ساتھ ہی افسوس کہ آج مارے حرات کیا ہیں نام نیہاد مسلمان جو اپنے آپ کو سننی کہہ باتے ہیں وہ غریب نواز کی دربار میں جا کر کے چلس گانڈا پھوٹتے ہیں دھور تاشے بجاتے ہیں وہاں جا کر کے لڑکیاں چھیڑتے ہیں بے پرتا عورتوں کے ساتھ اڑتے بیٹھتے ہیں اور نجانے کیسے کیسے رتے سیدھے الفاظ کے اندر قوانیاں کرتے ہیں اور جی آپ گھر کریں اس کے موقع پر دور دور کے جتنے چلسی جتنے نشیڑی اور جتنے جتنے آوالہ لوگ ہوتے ہیں تو سارے کے سارے غریب نواز کے نام پر ٹرینوں کے اندر بسوں کے اندر آوالہ گردی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں خود کو غریب نواز کا ملن کہتے ہیں غریب نواز کے نام پر نجانے کتنی بدماشیاں کرتے ہیں ہاتھوں کے اندر قڑے پہلتے ہیں گڑے میں عورتوں کی طرح چین ہوا کرتی ہیں کانوں میں بانیاں ہوا کرتی ہیں اور کہتے ہیں ہم تو یہ سب غریب نواز کی محبت میں کرتے ہیں غریب نواز کے نام پر لاکھوں کروڑوں روپے چلسی اور نشیڑی کبوانوں کے اوپر اٹھائے جاتے ہیں لاکھوں روپے جوئے کے اندر اڑا دی جاتے ہیں اور دربان کے آس پاس بڑے بڑے برانی کی شرابی بکا کرتی ہیں چلس بیچا جاتا ہے کیا یہ سب حرکتیں کرنے والے کوئی غیر ہوتے ہیں ہرگز نہیں اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو کہتے ہیں ہم تو طریقت والے ہمیں کسی سے کیا مقرب ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سے طریقت والے تھے جو نشا کیا کرتے تھے تاریخ کے آئینے میں مجھے بتاؤ اللہ کی کس ولی نے چھڑا گروشی کی تھی اللہ کی کس ولی نے دھوڑ تاشے بجوائے تھے اللہ کی کون سے ولی نے بے حیائی کی تھی اللہ کی کس ولی نے آوارہ گردی کی تھی اللہ کی کون سے ولی نے بے حیائی کرتے ہوئے ناشتے پھوڑتے ہوئے دوسرے ولی کی مزار پر حاضری دی تھی تم اپنی ایاشوں کے اٹوں کو چلانے کے لیے اسے طریقت کا نام دیتے ہو اپنے چلف اور گانجے کے بازار کو بڑھاوا دینے کے لیے اہلِ طریقت کو بدنام کرتے ہو کہتے ہو اگر شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں طریقت تک پہنچنے کے لیے شریعت کی سیڑھی چڑھنی پڑتی ہے اہلِ طریقت بننے کے لیے پہلے اہلِ شریعت بننا پڑتا ہے شریعت کے خلاف کام کر کے کوئی آج تک ولی نہیں بنا ہے نماز روزے چھوڑ کر کے کوئی آج تک ولی نہیں بنا ہے ذکرِ الٰہی کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں بنا ہے اللہ کے فرامین کو پسے پشت دال کر کے کوئی آج تک ولی نہیں بنا ہے اگر کوئی ولی بنا ہے تو اللہ والوں کا عدد کر کے ولی بنا ہے اگر کوئی ولی بنا ہے تو نماز روزوں کی پابندی کر کے ولی بنا ہے اگر کوئی ولی بنا ہے تو احکام شریعت کا مکمل پابند ہو کر کے ولی بنا ہے فرائض کے ساتھ کسرت نوافن کر کے ولی بنا ہے ذکر ایرانی کر کے ولی بنا ہے پوری پوری رات عبادت میں گزار کر کے ولی بنا ہے شریعت کبھی نہیں کہتی کہ تم دولتاشے بجاؤ شریعت کبھی نہیں کہتی کہ تم تازیہ داری کرو شریعت کبھی نہیں کہتی کہ تم عیاشیاں کرو شریعت کبھی نہیں کہتی کہ تم مزارات پر جا کر کے سجدے کرو شریعت کبھی نہیں کہتی کہ تم بے پردہ عورتوں کے ساتھ بے حیائی کرتے ہوئے بیٹھو شریعت کبھی نہیں کہتی کہ تم فضول خرچیاں کر کے قبوانوں کے پر پیسے لٹاؤ شریعت کبھی نہیں کہتی کہ تم وہاں جا کر کے آوارہ گردی کرو چلس پیو بھان پیو چلم کھوکو مگر آپ سوز کہ اولیاء کے مزارات پر آج یہ کام کیے جا رہے ہیں انہی کے نام پر یہ کام کیے جا رہے ہیں اور ہمارے وہ علماء جنہیں وارث انبیاء کہا جاتا ہے جن کے بارے میں حادیث کے اندر آتا ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے جن کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے کہ یہی وہ علماء ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈڑھتے ہیں وہ علماء ان حرام کاموں کے اوپر کچھ نہیں بولتے ہیں اللہ بہت سے بڑے عالم جن کے دو بات کہنے سے بڑا فرق پڑ سکتا ہے وہ بھی صحیح طریقے سے کھل کر نہیں بولتے ہیں بہت سے آلی رسول جن کے دو نفس کہنے سے لوگ ان کا حرام کاموں سے باز رہ سکتے ہیں وہ بھی صحیح معنوں میں کھل کر نہیں بولتے نہیں ہیں اللہ باشا اللہ اسی لیے ڈاکٹر ایبال نے چونکہ برسوں پہلے انہوں نے مسلمانوں کے حالات وہاں پہ تھے برسوں پہلے انہوں نے کہا تھا وائزے قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برک تبری نہ رہی شونا مطالی نہ رہی رہ گئی رسل ازاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزانی نہ رہی دوسری جگہ فرمایا ہر کوئی مست نئے ذوق تن آسانی ہے ہر کوئی مست نئے ذوق تن آسانی ہے تم مسلمہ ہو یہ اندازہ مسلمانی ہے حیدری ذوق ہے نہ دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے ارے وہ زمانے میں معزدز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمہ نابود شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمہ نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں بنود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہ ہو جو تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو مرزا بھی ہو ترجمیقین جنہیں دیا لوگو ہو مرزا بھی ہو